ایک بار پوچھتے ہیں آ رہے ہیں اب دوستو آخر کار 36 گھنٹوں کے بعد یہ پتہ چل ہی گیا ہے کہ اڑیسا کے بالا سور میں جس طرح سے تین ٹرینوں کے ٹکرانے سے ایک بڑا حادثہ ہوا ہے اس میں کیا خمیہ رہی تھی اور کس وجہ سے یہ حادثہ ہوا تھا اور اس میں کون سے لوگ ہیں جو ذمہ دار ہے اس کا پتہ چل چکا ہے خود ریل منتری جو ہے اشوانی بیشنوں کی طرف سے اس پر بڑا خلاصہ کیا گیا ہے اس کی پوری جانکاری آگے آپ کو دیں گے ساتھی ساتھ اس گھٹنا کو لے کر کے پورے دیش میں نہیں پوری دنیا میں چرچا شروع ہو چکی ہے ساتھی ساتھ دوستو یہاں پر جو سٹارٹنگ میں میں نے آپ کو ویڈیو دکھایا ہے یہ ویڈیو بھی اسی گھٹنا اسطلقہ ہے جہاں پر ٹرین ٹکرائی تھی جب پردان منتری نرندر موڈی وہاں پر پہنچے تو کس طرح سے لوگوں نے موڈی موڈی کے نعرے لگائے یہاں پر بھی نعرے باجی ہوئی ہے ساتھی ساتھ پی ایم موڈی نے اس پورے گھٹنا کے انسپیکشن کے دوران دو بار کپڑے بھی بدلے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ میڈیا سے بستے ہوئے بھی دیش کے پردان منتری نرندر موڈی وہاں سے نکلے ہیں اس کا بھی ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے ساتھی ساتھ کچھ اور اپڈیٹ اس گھٹنا کو لے کر کے سامنے آ رہی ہیں جس کی جانکاری آگئے آپ کو دیں گے اس سے پہلے ایک چھوٹی سے ریکویشٹ کریں گے دوستو اس گھٹنا کے بارے میں آپ کی اپنی کیا رائے ہیں کیا اس گھٹنا کی نسپکش جانچ ہونی چاہیے اگر آپ کا بھی انسر ہاں ہے تو کمنٹ شکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے شیئر کریں چاہل پر آپ نے ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پیس کر لیجئے بات کریں گے خبر کی جیسا کہ آپ جانتے ہیں اڑیسہ کے بالا سور میں جس طرح سے تین ٹین آپس میں ٹک رہی اس کے بعد ایک بڑا حادثہ ہوا اس میں اب تک جو جانکاری ہے اس کے مطابق دو سب اٹھاسی سے زیادہ لوگوں کی کیسورٹی ہو گئی ہے اور گیارہ سو سے زیادہ لوگ اس میں گھائل ہوئے ہیں لیکن اس بڑی گھٹنا کو لے کر کے لگا تھا لوگوں کے مند میں ایک سوال تھا کہ آخر کار یہ گھٹنا ہوئی کیسے اور اس کا مکہ اور مین جو ذمہ دار ہے وہ کون ہے خیر اس کو لے کر کے خود ریل منتری آشونی بیشنوں کی طرف سے ایک بڑا بیان جاری کیا گیا ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں آپ سنیے اس کے بعد اس کی چرچہ کریں گے خوشش رہے گی جو ٹارگٹ ہے ٹارگٹ ہے ٹارگٹ ہے ٹارگٹ سے چلنے لگے وہ ہو انکوائری بھی کمٹریٹ کر لی گئی ہے تو جو کمیشنر ریل سیفٹی ہے وہ اپنی انکوائری ریپورٹ جلدی سے جلد دیں گے جیسے انکوائری ریپورٹ ہوگی سارے طرقے پتا چلیں گے لیکن ایک نم کلیرز اس کا روٹ کاؤز اس اتنے دردناک اتنے بھائیانک ایکسیڈنٹ کا روٹ کاؤز آلڑی ایڈنٹیفائی ہو گیا ہے تو جیسا کہ دوستو آپ لوگوں نے یہ بیان سنا یہ بیان ریل منتری اشوانی ویشنو جی کا ہے جنہوں نے یہ سپس طریقے سے بتا دیا ہے کہ یہ جو ٹرین ہادثہ ہوا ہے یہ ہادثہ انٹر لاکنگ میں بدلاؤ کے چلتے ہوا ہے یعنی کی جو سگنل ٹرین کو دیا جاتا ہے اگر کسی پٹری پر ایک ٹرین کھڑی ہوئی ہوتی ہے وہاں پر دوسری ٹرین کو سگنل نہیں دیا جاتا ہے لیکن اس کیس میں کیا ہوا ہے ایک ٹرین مالگاڑی پہلے ہی جس پٹری پر کھڑی ہوئی تھی اسی پٹری پر پھر ایک ٹرین کو گرین سگنل دے کر کے پاس کیا گیا تھا اور اسی سگنل کو انٹر لاکنگ کہا جاتا ہے اور اسی انٹر لاکنگ کی وجہ سے اتنا بڑا حدثہ ہو گیا ہے ابھی تک جو جانکاری اس کے مطابق یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں دیکھیں یہاں پر کچھ اور اپ ڈیٹ اس سے جڑی ہوئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ اڑیسہ کے بالاسور کے بہگناگا باجار میں شکروبار کو ریل حدثے میں جان گوانے والوں کی سنکھیا اب بڑھ کر کے دو سو اٹھاسی سے زیادہ ہو چکی ہے گیارہ سو پچھتر لوگ اس میں گھائل ہیں جن کو اسپطال میں بھرتی کرا گیا ہے ان میں سے سات سو تیران نبے کو چھٹی بھی دے دی گئی ہے سیوین نائنٹی تری لوگوں کو چھٹی دے دی گئی ہے اور تین سو بیاسی کا بھی بھی ٹریٹمنٹ چل رہا ہے دو کی حالت گمہیر بتائی جا رہی ہے ریلوے نے جن لوگوں کی کیسولٹی ہوئی ہے ان کے پریجنوں کو دس لاکھ روپے ساتھ ساتھ پی ایم موڈی جی کے پی ایم کیئر فنڈ سے دو لاکھ روپے کا معافضہ دینے کی بات کہی گئی ہے ساتھ ساتھ گھائلوں کو دو لاکھ روپے اور انہی گھائلوں کو پچاس جا روپے کی راشی دینے کا انانسمنٹ کر دیا گیا ہے لیکن یہاں پر یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی کچھ سوال جو لگاتار میڈیا میں اور لوگوں کے اندر گھوم رہے ہیں اور لوگ اس پر سوال بھی کر رہے ہیں سب سے پہلا سوال یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جب پردھان منتری نرندر موڈی گھٹنا اس طلب پر پہنچے تب کچھ لوگ جو اکثر بھکتی میں ویلین رہتے ہیں یہاں پر بھی انہوں نے موڈی موڈی کے نعرے لگا ہے کس طرح سے جب آپ دیکھئے اس کے بعد اس کی چرچہ تو جیسا کہ دوستو آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھ لیا یہ ویڈیو دیش کے پردھان منتری نرندر موڈی جی کا ہے اب لوگوں کا یہ سوال ہے کہ دیش کے پردھان منتری نرندر موڈی ایک حادثے کی جگہ پر پہنچے ہوئے ہیں لیکن وہاں پر بھی لوگ موڈی موڈی کے نعرے لگا رہے ہیں خیر لوگوں کا کیا ہے وہ تو آپ جانتے ہی ہیں آج کا نریٹوی ایسا ابنا دیا گیا ہے نہیں کی ان کے جے جے کار پر ویڈیو لگانے کی کوشش نہیں کی پی اے موڈی سیدھے ہاں جوڑتے ہوئے آگے نکل گئے ایک بار بھی منع نہیں کیا کہ آپ لوگ نعرے باجی مت کریے خیر یہ تو پہلا ویڈیو ہے دوسرا ایک اور ویڈیو تو ساہی ہی لیکن تصویر بھی سوشل میڈیا پر بارل ہو رہی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کانگریس پارٹی کے کار کرتا ہے میہل مارو انہوں نے ایک تصویر ٹوئٹ کی ہے میں آپ کو وہ تصویر دکھا بھی رہا ہوں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ دردناک ریل درگڑنا کا نرکھر کرتے ہوئے بھی آدرنی پردھان منتری سری نریندر موڈی جی کو دو بار کپڑے بدلنے کا موقع مل ہی گیا پر موڈی جی تو شاید میڈیا کی آلوچنا سے پرے ہیں یعنی کہ پردھان منتری نریندر موڈی اتنی بڑی گھٹنا کے انسپیکشن کے لئے پہنچے ہوئے تھے وہاں پر بھی انہوں نے کپڑے بدلے ایک میں آئے تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کریم کلر کے سوٹ پہنے ہوئے ہیں اوپر سے جو ویسٹ کوٹ ہے وہ بھی کریم کلر کا پہنے ہوئے ہیں دوسری تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں انسپیکشن کی جگہ پر جہاں پر وہ بلیک کلر کا جو ہے کوٹ پہنے ہوئے ہیں تو یہ کپڑے چینجز کا بھی یہاں پر معاملہ اٹھایا گیا ہے اب لوگ ہیں تو سوال اٹھیں گے یہ اٹھیں گے دیکھنا ہے کہ بی جے پی اس کو کیسے ٹیکل کرتی ہے اگلی ایک اور ویڈیو جو سوشل میڈیا پر لگاتار وائرل کی جاری ہے اور لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ اتنا بڑا حادثہ ہوتا ہے پردھان منطری اندر موڈی جی وہاں پہنچتے ہیں جب میڈیا والے ان سے سوال پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں تو کس طرح سے موڈی جی خاموشی سے نکل جاتے ہیں جب آپ اس کا بھی ویڈیو دیکھ لیجی اور اس کے بعد اس کی بھی چرچہ کریں گے بات چیت کر رہے ہیں اور پورے ڈیٹیل میں جانکاری ایک ایک لیتے ہوئے کافی تیز یہاں پر دوپ ہے میں کوشش کروں گی پردھان منطری سے ان سے سوال جواب ضرور لے پاؤں پردھان منطری اب نکل رہے ہیں آپ کوrement رہے ہیں پردھان منطری زیادی موڈی گرمی بہت زیادہ ہے اور پردھان منطری مر atteเพandez آپ شب اللہ نے ان کو گھیر کا رکھا ہوا ہے اور یہاں پر آگے کیور بڑھتے ہوئے گرمی بہت زیادہ ہے گرمی بہت زیادہ ہے اور اب یہاں پر اوڈی آر ایف کے یہ تمام جوان ہیں جن سے پردان منطری وہ خاطب ہیں اور ان لوگوں سے باتشیت کر رہے ہیں اوڈی آر ایف تو جیسا بھی دوستو آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھ لیا اب میڈیا والوں کو ان کی اوقات موڈی جی نے دکھا دی ہے یہ لوگوں کا کہنا ہے اور جب موڈی جی نے میڈیا والوں سے باتشیت نہیں کی تب گوڈی میڈیا کے چاٹوکار پترکار گرمی کا بہانہ بتا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ گرمی بہت زیادہ ہے تو کیا گرمی کے پیچھے موڈی جی کے سوالوں کو نظردناج کیا جا سکتا ہے جو سوال میڈیا والے مطلب جو ہے کر رہے تھے ان سوالوں کو نظردناج کیا جا سکتا ہے یہ ایک بڑا سوال ہے یہاں پر ایک اور خبر ہے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ٹرین ایکسیڈنٹ پر دوسری سرکار کو کوس رہے تھے بی جے پی سانسل منوستیواری اسی سمیں اڑیسا میں ہوا بیسٹر ریل حادثہ اس کے بعد ان کا مو بند ہو گیا ہے یہ دوسری سرکاروں پر کٹاج کر رہے تھے ریل حادثوں کو لے کر کے لیکن جب انہی کی سرکار میں اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے تو منوستیواری بولنے کے لئے تیار نہیں ہے یہ جس دن حادثہ ہوا ہے اسی دن کی خبر سامنے آ رہی ہے آپ کے اپنے اس پر کیا رائے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک شیئے چلال کو سبسکرائب